اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک میں خوش کیوں تھوڑا سا خوش آپ کو نظر آ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو میں مسلم لیگ نون کو ہمیشہ نصیتیں اور وسیعتیں کرتا رہتا ہوں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تم نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کیا ہے یا تم نے حملہ سینہ ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے پہلا چھکا مارا ہے زبانی سہی اے چھکا تو مارا ہے پہلا اور چھکا یہ مارا ہے کہ وہ رنگ روڈ پنڈی والا سیکنڈل سامنے آیا ہے دوستو ایک بات میں مزے کی بتاؤں یہ پہلی حکومت ہے عمران خان کی کہ جس کے حکومت کے ہوتے ہوئے سیکنڈل آ رہے ہیں کتنے آ چکے ہیں وہ تو انکواریاں نہیں نہ ہو رہی کتنے آ چکے ہیں جبکہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد سیکنڈل نکالے جاتے ہیں یہ فرق ہے عمران خان کا شوگر مافیا آٹا مافیا پتہ نہیں کتنے ہیں بے شمار ہیں پہلا جو چھکا لگایا ہے انہوں نے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جناب مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو رنگ روڈ میں گھپلے ہیں وہ ثابت ہو گیا ہے رپورٹ پبلک ہو چکی ہے تو وہ عمران خان نے رپورٹ جاری کروائی ہے اور وہ نیب کو کیس بھیج دیا گیا ہے لیکن 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 کیا لیکن نہ اس میں عمران خان کا نام ہے جو وزیر آزم ہے اور نہ عثمان بزدار کا ہے جو وزیر آلہ ہے واہ 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 ادھر سارے کیس نواز شریف کی اوپر وزیر آزم کی اوپر ادھر سارے کیس شباز شریف کی اوپر وزیر آلہ کے اوپر چاہے چاہے نیچے چپڑاسی نے شیخ رشید نے سوری چپڑاسی نے بھی گھپلہ کی ہے نا تو رنگ روڈ میں جو کروڑوں عربوں روپے کے گھپلے ثابت ہو گئے تمہاری اپنی حکومت میں جو نیب کو تم نے خود کیس پیش کی ہے اس میں وزیر آلہ عثمان بزدار کا نام نہیں ہونا چاہیے اس میں عمران خان وزیر آزم کا نام نہیں ہونا چاہیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جناب نواز شریف نے اپنے ذات سے اپنے ہاتھ سے کوئی ایٹے روڑے لگائے ہیں اپنے ہاتھ سے بریج بنایا ہے اپنے ہاتھ سے میگا پراجر اس کو یہی ہے نا کہ انہوں نے وہ وزیر آزم تھے تو اس کا نام ہر چیز میں آ رہا ہے یہ شباشری وزیر آلہ تھا تو اس کا ہر اس میں سڑک میں نام ہے ہر پل میں نام ہے ہر میٹرو میں نام ہے اورنٹرین میں ہر چیز میں نام ہے عودوں کی وجہ سے نا تو اب وزیر آزم کون ہے کٹ پتلی بھائی اور اب وزیر آلہ کون ہے ڈمی بھائی ان ڈمی اور کٹ پتلیوں کا نام نہیں آنا چاہیے کہ یہ واقعی کٹ پتلیاں ہیں اور ڈمیاں ہیں اس لیے یہ رپورٹ ثابت ہو چکی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ پہلا نون لیگ نے چھکا مارا ہے وہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار کو فوراں گرفتار کر لیا جائے یہ چھکا ہے صد کہہ جاؤں کچھ تو موں سے بولے ہو ورنہ تم تو دفاعی کر رہے ہو یہ ادھر سے سوٹی آ رہی ہے اینج کر رہے کہ نام آ رہو اینج نام او بھائی میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جا کے راولپنڈی کے صدر بزار میں ایف آئی آر کٹواؤ درخواست دو کٹے یا نہ کٹے درخواست دو عمران خان کے خلاف عثمان بزدار کے خلاف اور اس میں جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ملوث ہے وہ تین بندے دیکھیں نا شباہ شریف تو سارا یہ فواد حسن اور یہ سارے یہ کیسے اندر ہے گندہ پانی صاف پانی گندہ نالہ پانی صاف نالہ پانی اور سارے کیس ایک کے بعد ایک کھل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو جب تک آپ فرنٹ فوٹ پہ نہیں نہ کھیلے گی نون لیگ تو نون لیگ سفر کرتی رہے گی دوسرا نون لیگ کا یہ بیان آیا ہے کال کا کہ جناب پٹیشن تیار کر دی گئی ہے اور ہم شیخ رشید کا اور عمران خان کا اور شہزاد اکبر کا نام توہین عدالت میں ڈالتے ہیں کہ جو اس نے شباہ شریف صاحب کو روکا ہے تو ابھی ابھی کیا بیان آیا ہے شیدہ ٹلی کہہ دو کہہ دو آپ نے کہا ہے کہہ دو شیدہ ٹلی کا بیان آیا ہے کہ ابھی میں نے ایکزٹ کنٹرول اس میں نام نہیں ڈالا جھوٹ بول رہا ہے رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے شیخ رشید انہوں نے اتوار والے دن چھے دفتر کھلوا کے وہاں پہ انٹری ڈالی ہے یہ بیمان ہے سر پی این آئی ایل میں جو نام جس کی وجہ سے شباہ شریف رکا ہے نا وہ بھی انہوں نے بیک ڈیٹ پہ ڈالی ہے جیسے ہمارے پاس کلائنٹ کے یہ آتے ہیں نا کہتے ہیں جی بیک ڈیٹ تو اس ٹام مل جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کام تو ہم نہیں کرتے کہتے ہیں یار جی لوگ دے رہے نے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بیمانیاں کی ہیں یہ انتہائی بیمان حکومت ہے اس کے سارے مبشر لکمان جو ان کا بڑا وہ چانے والا تھا میں نام لے رہا ہوں اس کی ایک ویڈیو آئی اس نے ان کا کچھا چھٹھا کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی میری غلطی تھی کہ میں ان کو سپورٹ کرتا تھا اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہتے ہیں اسمان بزدار کا تو نام ذہن میں آتے ہی سامنے پنجاب کی تباہی کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں لہٰذا ایسے جناب بازو چڑھا کے تو یہ نون لیگ والے ایسے کام کریں قسم خدا کے یہ بڑے ہی درپوک انسان ہے جو اپنی بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کے دس دس فٹ کی دو دیواریں پھلاند کے گئے ہیں یہ بہت درپوک ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹنے کی ضرورت ہے شباز بھائی ڈٹ جاؤ یہ ایف آئی آر کرواؤ پشاور جو پنڈی کا رنگ روڈ والا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا ہے گورنمنٹ کی اپنی کمیٹی بنی ہے انہوں نے خود جناب کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گھپلہ کیا ہے اس کی ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست دو یہ مطالبہ کی ہے یہ بھی بڑا دلیرانہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو اور عثمان بزدار کو گرفتار کرو کیونکہ یہ گھپلہ ان کے سامنے ہوئے ویسے تو ان کے بے شمار گھپلے ہیں آپ کو میں ایک اور خبر بتاتا چاہوں اسی کے دورانی جو جنگیر ترین کو زبردستی دبایا گیا تھا نا وہ طوفان پھر سر اٹھانے لگا ہے اور اس طوفان میں خس و خاشاک کی طرح یہ صبائی اور مرکزی حکومت بیہ سکتی ہے ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو اور ہاتھ رکھنے والے کون ہیں شباز شریف کے ہاتھ میں وہ یکے والا پتہ ہے یکے والا پتہ ہوتا ہے نا جو آخر میں پھینکتے ہیں ایسے وہ پتے شباز شریف کے پاس ہے اس میں سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑے دشمن کو آپ نے گرانا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا ہے ان کے ساتھ رابطے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کافی لوگوں کو یہ بات تکلیف ہوگی لیکن پاکستان کو بچانا ہے تو یہ حکومتیں جلدی سے جلدی فارغ ہوں اور اس کا جو بھی لیگل طریقہ آپ کو آتا ہے وہ کریں اور جس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے رکھیں آپ دیکھیں اگر جھنگیر ترین گروپ سے ملتے ہیں تو آپ کو جھنگیر ترین کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تو نہیں نہ بنا رہے نہیں نہ بنا رہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے پالٹکس میں اس طرح ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے حکومت گرانے میں جو بھی ہے نا دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے نا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے تو اس لیے یہ بڑا اچھا ہوا ہے اور یہ شیخ رشید صاحب جو مکر نے اپنے بیان سے عدالت میں نام آتے ہی ٹھیک ہے انہیں پتہ ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر ہونے جا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے زیادتی کیا ہے شباز شریف صاحب کو یہ نہیں روک سکتے تھے اور اندہ بھی انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے میں آپ کو بتا دوں آج ہفتہ ہے نا اگلے اسی ہفتے کے دوران یہ پورے آٹھ دنوں میں اندر اندر شباز شریف صاحب لندن میں ہوں گے ان کو کوئی نہیں روک سکتا یہ ان کا بنیادی حق ہے دفاع نہ کریں میاں حبیب اور یہ شباز گل وغیرہ دٹ جائیں انہوں نے کہا جی علاج کرانے باہر جانا ہے ہاں جانے آئین میں لکھا ہوئے کوئی یہ جرم ہے میں نے جانے سب نے جانے تو اس طرح دھڑلے سے یہ سارا جو ہے نا پالیسی اپنی بدلے نرمی سے یہ بلی کی طرح آتا جائے گا اور کبوتر کو پکڑے گا جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے نا تو یہ دم دبا کے بھاگے گا یہ اس کا یہی فلسفہ ہے یہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کا طریقہ ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں میں مسلم لیگ نون والوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جرت کا مزہرہ کیا ہے جو ہم قانونی ٹی وی کے چینل سے ان کو کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے جگا رہے تھے ایسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے تو کم از کم بیان تو آیا ہے اور اب اس کی پوری پرسو کریں ان کے اوپر توہینی عدالت میں ان کو نہ چھوڑیں توہینی عدالت عمران خان توہینی عدالت کا مرتقبو ہے شیخ رشید مرتقبو ہے فواد چودری مرتقبو ہے شزاد اکبر مرتقبو ہے اور رنگ روڈ پنڈی والا کیس ہے اس میں یہ سارے ملوث ہیں عمران بھی گھر جائے گھر نہیں یار یہ میں نے کہہ دیا عمران خان اڈیالا جیل جائے اور جو عثمان بزدار ہے وہ کوٹھ لکپت جیل جائے ٹھیک ہے ایم آئی رائٹ اوکے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد